میں لیا ہوں آپ کے لیے ایک آسان سطرے کا جس سے آپ کی کریلے کبھی کڑوے نہیں ہوں گے تو چلیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کریلوں کی کڑوہ ہٹ کیسے دور کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں نے لیے ہیں ایک کلو کریلے ان کریلوں کے اوپر سے ہم چھلکا اس طرح اتار لیں گے آپ نے چھلکا اس طرح اچھی طرح اتار لینا ہے کریلوں سے اس کے بعد آپ نے کریلوں کی سائیڈیں چھلکی مدد سے کٹ لینی ہے سائیڈیں کٹنے کے بعد آپ نے کریلے کو درمیان میں سے کٹ لینا ہے کٹنے کے بعد آپ نے کریلے میں سے اچھی طرح بیج اس کا جو ہوتا ہے وہ آپ نے نکال لینا ہے میں نے بیج کریلے میں سے اچھی طرح نکال لیا ہے یہ بلکل اب خالی ہو چکا ہے کریلہ اندر سے اب ہم ان کو کٹ لیں گے بس آپ نے یہ ویڈیو سٹارٹ سے انڈ تک کمپلیٹ دیکھنی ہے اس کے بعد آپ کے کریلے کبھی کڑوے نہیں ہوں گے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو پلیل اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے کریلے میں نے کٹ لیے ہیں اس کے بعد اس کے اوپر میں نے ایک ٹیبل سپون نمک ایڈ کیا ہے نمک ایڈ کرنے کے بعد میں نے اس کو اچھی طرح مکس کیا ہے اچھی طرح مکس کرنے کے بعد میں نے ان کریلوں کو دوپ میں تقریباً دو گھنٹے کے لیے رکھا ہے دو گھنٹے گزرنے کے بعد اب میں کریلوں میں سے ان کا پانی نچوڑ لوں گا بس آپ نے اس طرح کریلے لینے آکھ میں اور ان کو اچھی طرح دبا کر ان کا پانی نکال لینا ہے جو ان کے اندر پانی ہوتا ہے وہی کڑوا ہٹ ہوتی ہے تو بس آپ نے اچھی طرح ان کو دبا کر اس کے پانی نکال لینا ہے سارے کریلوں کا پانی نکال لے کے بعد آپ نے یہ کریلے ایک سائیڈ میں پلیٹ میں ڈال لے لے ہیں آپ نے پہلے ان کو دونا نہیں ہے پہلے آپ نے ان کا کڑوا پانی نکال لنا ہے اس کے بعد آپ نے ان کو اچھی طرح دونا ہے اس کے بعد آپ نے ان کو پانی سے اچھی طرح دونا ہے اور دونے کے بعد پھر آپ نے اسی طرح ان کا پانی نکال لینا ہے ان کو اچھی طرح دبا کر اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو آپ نے اس ویڈیو کو لائک کر دینا ہے اس ویڈیو کو شیئر کرنا ہے اور ساتھ اس چینل کو بھی سبسکرائب کر دینا ہے میں نے ان کو پانی میں اچھی طرح دو کر پھر نچوڑ لیا ہے اب ہم ان کو فرائے کریں گے فرائے کرنے کے لئے میں نے ایک کڑائی میں آئل لیا ہے آئل گرم ہو جائے تو ان میں ہم کریلے فرائے کریں گے آئل کو آپ نے اچھی طرح گرم ہونے دینا ہے آئل جو ہے وہ اب گرم ہو چکا ہے اب ہم اس میں کریلے فرائے کر لیں کریلوں کو آپ نے تقریباً دس منٹ کے لئے دیپ فرائے کرنا ہے اگر آپ نے کریلوں کی کڑوہ ہٹ دور کرنے کے لئے یہ طریقہ استعمال کیا تو آپ کے کریلے کبھی کڑوے نہیں ہوں گے میں نے کریلوں کو تقریباً دس منٹ کے لئے دیپ فرائے کر لیا ہے کریلے فرائے ہو چکے ہیں اب یہ کڑوے نہیں ہوں گے ان کی کڑوہ ہٹ اب دور ہو چکی ہے اب میں ان کو نکال لوں گا